اگر یہ راجو سما میں جیتے ہیں تو پھر یہ راجو سما میں بہومت آئے گا اور سمدانیک طور سے ہی یہ سمویدان کو ختم کر دیں گے اور دیان نکنے ساتھ ہو سمویدان ختم ہو گیا تو تم گلام کے علاوہ کچھ نہیں رہو گے تمہیں صرف ایک سیس گلامی کرنے پڑے گی اس اجالت تمہارے لئے کچھ چھوڑا نہیں جائے گا اگر گلام کی طرح جینا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے اور اگر نہیں اور اپنے آنے والی پیڈی کو اس گلامی سے بچانا چاہتے ہو تو سنگرش کرنا ہی ایک مات لکشہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک مات راستہ ہے میں بس ساتھ سے یہی کہوں گا نہ کہ ملیس آندولن میں بلکہ ایمیم کے قراب جو بھی آندولن دیش پر میں ہیں سمیں بڑھ چل کر بھاگ لیجے ساتھیو اور اسی کے لیے ہم لوگ ہماری راستیہ جنی سنگرش پارٹی تیرہ تاریخ کو جنتر منتر پر ایک وشال پرداشن اس کے وشہ میں کر رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ افتار کے سارے ساتھی اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی آپ کی بھی اور صحیح لڑائی ہے انصاف کی لڑائی ہے تو آپ تیرے تاریخ کو کندے سے کندہ ملا کر جنتر منتر پر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور دوسرے بات ساتھیوں ہمارے تو جو ہوگا دیکھے جائے گی لیکن اتنی بات تکی ہے کہ جت تک ای بیم سے بند نہیں ہو جائے گا ہم لڑائی بہت تیج اور اس سے بھی تیج کرتے رہیں گے اسے چھوڑیں گے نہیں جت تک ای بیم سے بند ہو کے بیلٹ پیپر سچناب ہوگا نہیں ساتھی ہو آپ نے مجھے سمجھ دیا آپ کا بہت بہت دھنیواز جہرہیم نمو بتھا ہے بہت مہت دھنیواز شیبان پتہ جی جسٹس بی جی کل سے پارٹر ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں میں پہلے ڈاکٹر نمدیتا نرائم جو ڈیلی انویسٹی تیچرز اسسوسییشن کی پارمہ پریزیڈنٹ ہیں رہ چکے ہیں انہوں سے میں آگے بھلا لیے انوائٹ کر رہا ہوں اور آپ سے لوگ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑھے تھوڑھے نزدیک آ جائیں تو ہم لوگوں کے اب تھوڑی سی آدھے گھنٹے میں لگ رہا ہوں کہ ایک بار ان کو کینڈل لائٹ جو ہم لوگ وہ کرنا ہے وہ کریں گے لیکن اس کے پہلے ہمارے بیچ میں جو اتنے جو سندھرش کرنے والے ہمارے ورشت ساتھی اور شکشک ہیں ان کو ہمیں سننے کا موقع مل رہا ہے میں آپ کو دینے والے اس بات کا دینا چاہوں گا کہ اس سمجھ اور دیش میں ستھرد ہے راجمیتک دل تمام نپکشی دل کسی در کے سائے میں موں میں تانہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو چند مٹھی بھر لوگ دنلی بشیو دیانے کے اس لیٹ امبر چار آج سیکلٹی میں کھڑے ہو کر اس بات کی چنوٹی دینے کے لیے ساز کر رہے ہیں کہ دو ہزار ہنیس کا جو یہ چنو ہوا ہے یہ کوئی سادارن چنو نہیں ہے یہ ای وی ایم مینپولیٹڈ ایک رگت چنو ہے جس کو لدھ ہونی چاہیے اور ایک نیا چنو بیلٹ پیپر کے مادیم سے ہونی چاہیے اس بات کو جو کہنے کا سہاس ہم لوگ رکھ رہے ہیں تو میں آپ سبوں کو اس کے لیے بنائی دیتا ہوں ہمارے بیچ میں ہمارے ایک انہے بھلکت جو جارو سادی ہیں دوکٹر سودان شکمار جو نہ صرف جنیلی انیورسٹری تیچرز اسسوسییشن میں ہیں بلکہ وائس پریزیلنٹ ہے بلکہ ایک ایک ایڈمی کانسل ممبر بھی ہے وہ بھی آ چکے ہیں دوکٹر نندیتا نرائن کے بعد میں انہیں مائٹ کروں گا بولنے کے لیے نام ڈاکٹر نندیتا نرائن سارے ساتھیوں کو میرا خرانتیکاری سلام کہ آپ ہمت دکھا رہے ہیں اس ماحول میں جہاں پہ جیسے ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی ایمپررز نیو کلوڈ سارے لوگ شہنشاہ کے نئے کپڑوں کی تاریخ کرنے میں نگے ہوئے ہیں اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کی نمت ہوتی کہتا ہے لیکن یہ تو بلکل ننگے ہیں تو کچھ پہنے ہی نہیں ہے وہ ایک اپڑے نہیں بھائیں تو آج اس چیز پہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے جہاں پہ opposition parties ایک دم ڈیموریلائز ہو کے ان کی موہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے جبکہ مطبع ایک آت کی نکی ہے ممتہ بہنے جی کی پہلے ہی شاید ماندہ بھی کی کچھ بول نہیں تھی لیکن ویسے جس طرح سے اکیس پارٹیز میں الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ میں دی پیٹیشن ڈالا تھا کہ پچاس پیسنٹ بیوی پیٹ تو دینے جائیں اور ریجیٹ ہو گیا پیٹیشن تو وہ ان کا تب کا جو دعویٰ ہے وہ تاں چلا گیا آنکہ کیوں نہیں اس کو اٹھا رہے ہیں ساتھیوں بھانو پرتاب جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بھی یہی رائے ہیں ایک ماترے ایک کی وجہ کافی ہمارے لیے کہ ہمارے ایویم استعمال کرنی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ایڈانس کنٹریز ہیں سب نے ایویم بان کر دیا ہے کہ یہ بھروسے من نہیں ہے تو کیوں ہندوستان یہ ہے جہر بھروسے من ذریعہ استعمال ہو اور جو بھی ذریعہ استعمال ہوتا ہے وہ کنسنسس سے پیر ہوتا ہے کیونکہ ہم سب کا حق ہے میرا حق ہے میرا حق آپ نہیں چھل سکتے تو ایک ستہ میں یہ رولین پارٹی جو ہے وہ اور اپنے کیاپٹیو انسٹیوشن الیکشن کمیشن جیسے وہ تیہ کریں گے کہ کس طرح سے ہمارا بوٹ پڑے گا اور کون سی سرکار آئے گی وہ کیسے ایک پارٹی کیسے تیہ کرتی ہے یہ ساتھیوں یہی پارٹی جب دو ہزار دس گیارہ سے پٹیشن ڈال رہی تھی سپریم کورٹ میں کتابیں لکھ رہی تھی کیمپین کر رہی تھی کی ایوییم کو بین کرو سپرمنیم سوانی سپریم کورٹ تک کیس گیا پٹیشن اور سپریم کورٹ نے دو ہزار تیرہ میں ججمنٹ دیا اور سپریم کورٹ کے دو ججو اس ٹائم پہ کون دے جسٹس گوگوئے اور جسٹس سدہ شیوان ساتھیوں ججمنٹ میں یہ ساتھ کہا گیا ہے کہ ایوییم بھروسے من طریقہ نہیں ہے اور اگر ایوییم استعمال کرنا بھی ہے تو اس کے ساتھ بوٹر ویریفائید پیپر ٹریل ہونا ضروری ہے یعنی کی ایک فیزیکل پروف کہ جسٹس جو ووٹ دیا گیا ہے اس کا کوئی ریکورڈ تو آپ کو یہ ویری پر کرنا ہے یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے چار سال لگ گئے الیکشن کمیشن پیسہ مانگتی رہی سرکار نے پیسہ نہیں دیا این وقت بجا کے دوہر سترہ میں پیسہ آیا اور جلدی جلدی میں کچھ بنایا مشینے بنی اور ویری پیٹ کے اس میں سپریم کو ججمن دوہزار تیرہ کی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بھی ایک کنسٹونس میں کسی بھی ایک کیانڈیڈیٹ کو شک ہے کہ یہ کچھ گربل ہے اس میں کوئی بھی ایک مدہ اٹھا دے تو آپ کو سو پرسین ویری پیٹ گننی پڑیں گی کمپیر کرنا پڑے گا وہ پروف بن جائے گا جو تھی اس میں آئے گا مان لیں گے اگر یہ دوہزار تیرہ میں سپریم کوٹ کی جیجمنٹ آ چکی تھی تو آج کا سپریم کوٹ کیوں انکار کر رہا ہے جب اتنے سارے شک آلیڈی ڈائے کیے جا چکے ہیں کہ جب بٹن دپا رہے ہیں تو صرف بھاچپائی کار آرہے ہیں اگر مشین میں مل فانکشن ہے تو ایک ہی پارتی کو کیوں جا رہا ہے وہ سب کو جانا چھئی ہے الگ الگ لاغ لارج نمبرز میں دوسرا کہ جب 20 لاکھ ایویان گھائے میں ایسا کبھی ہوا ہے ایسا ہو سکتا ہے پھر ایویان سٹکوں میں بسوں میں پوٹلوں میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں کوئی آم ڈیسکورٹ کسی ایویان کے ساتھ نہیں ہے ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہے پھر تین سو اکتر چار فیزز میں سات میں سے چار فیزز میں تین سو اکتر کنسیچنسیز میں بھاری مسمچ ہے مسمچ کیسے ہو رہا ہے جب ماشینوں سے ہو رہا ہے سارا تو کیا ماشینیں ریپلیس کی جا رہی ہیں کیا ہاکنگ ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ پتا چلا کہ یہ ون ٹائم پروگرامبل ماشین نہیں ہے جو جھوٹ بول کے ایسی ایسی نے کہا کہ ون ٹائم پروگرامبل لیکن جو کمپنی سپلائی کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ون ٹائم پروگرامبل نہیں ہے ریپلیس کی ہو سکتی ہے میموری جیلیٹ ہو سکتی ہے میموری دوبارہ بن سکتی ہے سب چیزیں ہو سکتی ہیں تو جھوٹ اور فرید کے بنیاد پہ ہم نے بتا رہا جارہا کہ یہ تو ای بیم ماشین ہو لیکا ہو ہے اس میں کوئی گربر ہو ہی نہیں سکتی ہے ہم لوگ کے اکل اپنی کھوڑ چکی ہے کہ گربر نہیں ہو سکتی ہے ہم مان لیں گے اور ان سے جو سکتا میں ہے صرف اگر مجھے 1% بھی شک ہے تو میرا حق ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو مجھے پتا چالے کہ میرا گوٹ جہاں میں نہیں دیا گئی گیا ہے تو ساتھیوں اس میں اتنی شاری جب گربر ہے تو 100% بیوی پاک گنا جائے یہ ہماری demand ہے before they manipulate ہے اس کو بھی اگر اندر سے manipulate کر دیں تو کیا ہوگا لیکن 100% بیوی پاک گنا جائے اور آگے کوئی election evm سے نہ ہو صرف ballot paper سے ہو بہت زمانہ بید گیا گرد بودھ کیاپچر نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے پورا election کیاپچر ہو گیا یہاں پہ اب جب سے تین سیشن نے سکتی کی اور اس کے بعد آپ بگر ایسا بستعمال ہو گیا بودھ کیاپچر کچھ کلو کیا ہو کب تب ہی لیکن evm کے زریعے کہیں زیادہ ہوگا یہاں تو دکھ جائے گا کم سے کون کیا کر رہے ہم لوگ شکریت کریں گے پکڑے جائیں گے اس میں تو پیچھے سے ہمارے لیا ہمارا اور ہم کو بے اوپوف بنا رہے ہیں کہ ہم یہ اب گی نہیں جا رہے ہیں exit پول کے پہلے جتنے پھولز آئے تھے وہ ہنگ پارلیمنٹ آ رہے تھے ہنگ پارلیمنٹ کب ہوا جب انہوں نے پھولوا ماں کمیونل پولیٹکس اپنی کے جس طرح سے جنگولزم کر کے اور اپنا بڑھا آئی تو جو پچھلے پانچ سال میں بے روزگاری بلکل سب سے اچھے سر پہ ہے پورے ہماری ایجوکیشن کو پرائبیٹائز کتے بعد بات کر گیا اور ڈی منتیزیشن کے بات سارا روزگار ختم ہو گیا کسان خودکوشی کر رہے ہیں ورکر پریشان ہیں سب لوگ پریشان ہیں تو کہاں سے کوت آتا چلی انہوں نے اپنا ووٹ بڑھایا کتنا پرا لیا تو جو ستتی بتا رہے تھے سارے الگ الگ پور اس کے بعد اگزی پور پہلے آتا ہے کہ ان کے تو اتنے آئیں گے کس میرے تیاری کر رہے تھے کہ باد مجھو بدماشی یہ سامنے آئے گی اس پر لوگ سوچیں گے کہ نہیں شاید ایسا ہی ہونے والا تھا ہمیں لوگ بیوکوف ہیں ہمیں لوگ غلط ہیں ہمیں نے کچھ ٹھیک سے کام نہیں کیا ہمیں نے محنت نہیں کی کیمپین میں اور جو لوگ ہماری ریلیز میں آ رہے تھے وہ ہم کو ووٹ نہیں دے رہے تھے اور دوسرا کو ووٹ دے رہے تھے جہاں پہ وہ جا ہی نہیں رہے تھے یہ سب کیسے ہم مان لیں گے تو ساتھیوں یہ آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات ہے ہمیں لوگوں کے بھی جانا ہے اگر ہم اکیلے بھی ہیں تو اکیلے بھی ہ ہمیں ست چاہی کی ساتھ پڑا رہنا ہے اور دوسرا ضرور آئے گا دوسرا ہی نہیں آئے گا سارے ہی نہیں ہندوستانی ہمارے ساتھ کیونکہ یہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی اس طرح سے ہائیجرک ہو جائے اور ایک اولی کاکی میں بدل دی جائے جس میں ہمارا کوئی سہنی ہوگا کون سکتہ جو جانتی ہے کون سرکار جو جانتی ہے کہ اس کو آنے ہی ہے پاور میں آپ کی بات سنے گی چاہے کچھ بھی کر لے زیادتی کر لے آپ کا ٹ اور لوٹ مار چل رہی ہے مبانیہ دانی کی وہ تو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرے وہ ووٹ انہی کا ہوگا کیونکہ وہ ووٹ جانتا کا ووٹ نہیں ہے وہ انہوں نے انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے ساتھیوں ایک بھی اگر وجہ ہوتی تو that was enough to demand return to ballot paper یہاں پہ اتنے سارے وجہ کے بات دی اگر election commission نہیں کر رہا ہے اس election commission کے خلاف ہمیں اندولن کرنا ہے that election commissioner must resign and we must have a fresh election commission in which all the parties are agreeable کہ یہ لوگ ہوں گے وہاں پہ. They should be about power. They have to be neutral. An empire cannot be biased. تو یہ basic principle of natural justice ہے جو ہمیں deny ہو رہا ہے ساتھیوں اور ہمیں اندولن کو آگے بڑھانا ہے سڑکوں پہ لگنا ہے کئی دیش جہاں پہ EVM use ہو رہا تھا پاک تین تین چار چار پانچ پانچ سال لوگوں نے اندولن سڑکوں پہ کیا تب جا کے EVM ہٹا ہے اپنے آپ نہیں ہٹا ہے تو ساتھیوں یہی جو party جو سب سے زیادہ EVM کی خلاف بول نہیں تھی اب منتر جب تھی EVM کا EVM کے بغیر ان کے بھوش ہو جاتے ہیں اگر آپ ballot paper کی بات کرو یا VVPAT کی بات کرو اسی سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ کیا یہ رہنگا کیا سیچن ہوئی ہے تو ساتھیوں یہی پہ اپنی بات پتن کرتی ہوں اس اندولن کو پڑھنا چاہیے انقلاب زندہ بات ہماری ڈیموکریسی زندہ بات ہماری ڈیموکریسی ہم واپس لے کے رہیں گے